تھانہ علاقے کے گاؤں دھادرین میں بیتی راہ تک گیا چور پچھوارے سے سیڑھیاں لگا کر بزرگ کسان کے گھر میں گھوز گئے چور نگدی اور آبوشن رکھی لوہے کے علماری کو ہی اٹھا کر لے گئے چوروں نے غریب پچاس میٹر دور جا کر کھیتوں میں علماری کا لوک توڑ دیا اور اس میں رکھی پچاس ہزار کی نگدی سوا دو کلو چاندی اور چون گرام سونے کے گہنوں کو لے گئے چور علماری کو کھیتوں میں ہی پڑا چھوڑ کے چلے گئے صبح جاگنے پر کسان بزرگ کسان کو چوری کی گھٹنا کا پتہ چلا تھوڑی دیر بعد کھیتوں میں پڑی علماری بھی مل گئی سوچنا پر اسے چوہری نارنمینہ اے ایس آئی اوم رکاش یادو پولیس ذابطے کے ساتھ موقع پر پہنچے اور پیڑت کسان سے گھٹنا کی جانکاری لی گھٹنا کو لے کر پیڑت کسان کی اور سے اگیاد چوروں کے خلاف معاملہ درج کرائے گیا ہے گاؤں دھادرہ نوازی چوہتر ورشی ہے کسان چندربھان مینا نے رپورٹ درج کراتے ہو بتایا کہ وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے اس کے دونوں بیٹے سرکاری نوکری کے چلتے اپنے پریوار صحیح دلڑی اور گجرات میں رہتے ہیں رویوار رات قریب ڈھائی بجے اگیاد چور گھر کے پچھوڑے میں لکڑی کی الف سیڑھی لگا کر چھت کی راستے گھر میں گھوز گئے کسان نے بتایا کہ چور کمرے میں رکھی قریب ڈیل ایک سو بیس کلو وزنی لوہی کے علماری کو ہی باہر اٹھا کر لے گئے اس سے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ چوروں کی سنکھیا کم سے کم چار تو رہی ہوگی اس سے پہلے چوروں نے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے تار بھی کار دیئے چور علماری کو گھر سے قریب پچاس میٹر دور کھیتوں میں لے گئے جہاں اس کا لوگ توڑ دیا اور اس میں سے پچاس ہزار کی نگتی سونے کا ہار چین کنڈل چاندی کے کڑے پازے بادی کو نکال کر بھاگ گیا اے ایس آئی یوم پرکاش یادف نے بتایا کہ سوچنا پر گھٹنا اس حال کا موقع معاینہ کیا گیا پیرت کی ریپورٹ کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے جلدی چوروں کا سراغ لگائے جائے گا موسیقی